نوازکار بندیا ٹائمز میں آپ کا سواگت اور آپ کے ساتھ میں آسو توستیواری حاجی رہے دو پہر تک کی دو بڑی خبروں کے ساتھ پہلی خبر کی بات کرتے ہیں مکہ مندری سیورا سنگھ چوہان سانیوار کو اندور میں ہیں اور وہ یہاں سوکچ سربیکشن 2020 کے تحت راج جس طریق سمان سمارہوں میں بطور چیف گسٹ سامل ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے وستواس ہے کہ اندور چھکا مارے گا انہوں نے منچ کے سامنے نیچے بیٹھے اندور دیولپمنٹ آثورٹی جیپال سنگھ چاوڑا کو منچ پر بلا کر بیٹھایا اور بولے کہ آپ تو منچ پر آ جاؤ مکہ مندری نے لوگوں سے اپنے اپنے سہروں کے جنمدین منانے کے لیے کہا شپت دلائی کہ ہم سہروں کو صفائی میں نمبر ون بنائیں گے جس سے پہلے انہوں نے سیور اینڈ سیفٹی ٹینک پتری کا ویموچن کیا میں ہوں جھولا دھاری اندوری ایکو فرنڈلی بیک کو سرہا اور مکہ مندری نے سب سے پہلے اندور نگر نگم کو ساف سفائی میں پانچویں بار نمبر ون آنے پر پرسکرٹ کیا اندور نگم کو پانچ کرون کا پرسکار ملا ہے وہیں بھوپال نگر نگم کو ایک کرون دیواز نگر نگم کو بھی ایک کرون اور گوالیہ اجیند سنگرولی برہانپور کو پچاس لاکھ روپے سے پرسکرٹ کیا گیا ہے مکہ مندری نے دیواز کے آشارسکی سکچھن سنگٹھن کے راجس خطری سے ورچول پات کی ہے اور بدھائی دی ہے آپ نے بچوں کو سوکچتہ سے جوڑا اور مودی کی رامہ بائی اور ساغر کی سن رائج ٹاؤنسپ ٹیم سے بھی ورچول بات کی اندور نگم کو پانچ کرون کا پرسکار ملا ہے بھوپال نگر نگم کو ایک کرون دیواز نگر نگم کو بھی ایک کرون گوالیہ اجیند اور سنگرولی برہانپور کو پچاس لاکھ روپے سے پرسکرٹ کیا گیا ہے مکہ مندری نے دیواز کے آشارسکی سکچھن سنگٹھن کے راجس خطری سے ورچول پات کی ہے بدھائی دی ہے کہ اپنے بچوں کو سوکچتہ سے جوڑا جائے اور بوندی کی رامہ بائی اور ساغر کی سن رائج ٹاؤنسپ ٹیم سے بھی ورچول بات کی ہے مکہ مندری نے چھتیس نکائیوں کا سممان کیا ہے منج پر مندری تلسی سلاوٹ اوسا ٹھاکور بھوپیندر سنگھ اوپی ایس بھدوریا سانسد سنکر لالوانی ویدھائک مالینی گوڑ ویدھائک مہیندر دیویندر ورما نرائن سنگھ ویدھائک آکاش ویجیب ورگی منیز سنگھ منج پر موجود رہے کندری خادی پرسنسکرن راجمنتری پرحلات پٹیل نے چھندوارا میں او بیسی آرکچن کو لے کر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پچھڑوں کے نام پر مجھے آگ میں مت جھوکیے میں پچھڑوں کی لڑائی لڑتا ہوں اور اچھے سی سمجھتا ہوں کہ آرکچن کو لے کر پچھڑوں کے نام پر سب ہی کو مل کر یہ لڑائی لڑنی ہے ہوگی چھندوارا میں آیو جیت سواستر سویر میں بھاگ لینے پہنچے پرحلات پٹیل نے ریسٹ ہاؤس میں پترکار وارتہ میں او بیسی آرکچن پر اپنی بات رکھی راج سرکار پر اپرتک چھے روپ سے نشانہ سا تھا انہوں نے کہا ہے کہ آپ یعنی مدبردیس کے گھٹنا کرم کو دیکھیں گے تو دوہجار نو میں نیالے نے کہا تھا کہ آپ آیوگ کے تروں اپنے راستے کو تیہ کیجئے دوربھا کے صحیح چیزیں یہاں نہیں ہو پائی ہے کیونکہ راشتری اس طرح پر آیوگ نہیں رہا ہوگا اس سمجھ راج میں آیوگ بن سکتا تھا یا نہیں یہ ویواد کا ویسے ہو سکتا ہے لیکن جو کورٹ نے جو کہا اس کا یہ کارن ہو سکتا ہے بیہار چناؤں میں آرکچن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دیس کی سنست میں نوکریوں میں ستائیس فیصد آرکچن کی بات کہی ہے لیکن نرواجین میں یہ ہوگا کہ نہیں کلیر نہیں ہے کوئی بھی راجی چناؤں کے بیچ او بیسی آرکچن کو لے کر صدر میں جا کر بھارت سرکار سے پوچھنا تھا یا پھر سپریم کورٹ میں جانا تھا جو وہ سپریم کورٹ میں اس لیے نہیں پہوچ سکے کیونکہ دوہزار نو میں کورٹ کہہ چکا تھا کہ آپ کو اس پر کام کرنا چاہیے تو بینا کاغذ دیکھیں جب بھی ہم کوئی فیصلہ کریں گے تو یہ ہے کامپلیکیشن ہوگا اور کینڈری منطری نے کہا کہ میڈکل میں ایڈمیسن کی کانسلی گروہ کی ہوئی ہے یو پی ایسی کے ریجلٹ رکے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں فاسٹ ٹریک پر جا کر کام کرنے کی ضرورت ہے بہتر ہوگا کہ ہم ایک ساتھ مل کر طریقے سے نیائلے کے پاس جائیں اور پھر سنسد میں جائیں تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے پی ایم موڈی کی سرہنہ کی کینڈری منطری پرلات پٹیل نے او بی سی آئیوک کی گٹھن کو لے کر پردھان منطری نیریندر موڈی کی سرہنہ کی انہوں نے پترکاروں سے چرچہ کے دوران کہا کہ سمسیہ سے جڑا پچھڑا ورگ آئیوک کو دیس میں سمویدھانک درجہ نہیں مل پانا ہے اور وہ اگر کسی نے دیا ہے تو پردھان منطری نیریندر موڈی نے دیا ہے